بلائے ملا قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری و احلالوقدتا من لسانی یفقہ قولی عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني سرائی لذکر نعمتی التي انعمت عليكم و اوفی بعہدی اوفی بعہدكم و ایعا فرحبون و آمنوا بما انزلتوا مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیات سمن قدیلا و ایعا فتقون ولا تلبسوا الحق بالماطل وتقتموا الحق و انتم تعلمون صدقاللہ العلی والعظیم ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں گفتگو چل رہی تھی کہ جہاں بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں اور بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے یہ چند آیتوں میں ان چند آیتوں میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور پہلی آیت یعنی آیت نمبر فورٹی ون اس کو ہم نے بیان کیا کہ یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہ تی انحمتو علیکم قرآن میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کئی مقامات پر ہوا اس آیت کے ذہن میں ہم نے سم نقاط بیان کیے بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں اور عربی میں عبرانی زبان میں اسرائیل عبداللہ کا مانہ بیان کیا گیا بعض تاریخ میں بعض تفسیر میں لیکن توجہ کریں کہ بنی اسرائیل یہ وہ قوم تھی جس میں مختلف اور بے شمار انبیاء مغعوس ہوئے جن پر خداوند مطال نے متعدد نعمتوں کو نازل کیا کہ قرآن میں متعدد مقامات پر ان کے اوپر ہونے والے احسانات کو قرآن نے بیان کیا احسانات کو بیان کیا اور یہاں ہر ہی بندے کو تفسیر ہوتی ہے تفسیر چاہتی بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمت ہے جس کو قرآن نے کئی مقامات پر بیان کیا اور ہم نے باقی خدر میں ارض کیا تھا کہ یہ خود ایک مستقل موضوع اور ایک کام ہے تفسیر میں جس کو انجام دیا جائے کہ کن کن آیتوں میں بنی اسرائیل پر جو ہے وہ نعمتوں کا تذکرہ ہوا کہ بہت سارے آیات میں بنی اسرائیل کا نام نہیں آیا ہے جیسے ہم نے ایک آیت گزشتہ گفتگو میں بیان کی تھی جس میں بنی اسرائیل کا لفظ نہیں آیا ہے لیکن حضرت موسیٰ کی قوم کا تذکرہ ہے خب حضرت موسیٰ کی قوم وہ ہی بنی اسرائیل کی قوم تھی اللہ آئیان یہاں پر یہ دو نکتے بیان کرنا مقصود ہے دو یا تین نکتے آپ کی خطبت میں یہاں پر بیان کروں اس آیت کے ذیل میں اس کے بعد ہم دوسری آیت کی طرف منتقل ہو جائیں کہ خدا مند مطال اچھا بنی اسرائیل جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل کا اطلاق رسول کے زمانے کے جو اہلِ کتاب تھے یعنی عیسائی اور یہودی ان کے اوپر بھی ہوتا ہے اور خود حضرت عیسیٰ کے زمانے کے جو قوم تھی وہ بھی بنی اسرائیل تھی اور حضرت موسیٰ کے زمانے کے قوم بھی بنی اسرائیل تھی تو اب یہ آیات کے زیل و صدر سے آیات کے آیات سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہاں پہ کس زمانے کے بنی اسرائیل سے مخاطب ہے قرآن کیونکہ قرآن مخاطب ہے بنی اسرائیل سے یا بنی اسرائیل یا مخاطب کے لیے آتا ہے ندا دینے کے لیے مخاطب کے لیے آتا ہے یا یہاں پہ قرآن مخاطب ہے بنی اسرائیل سے اور یہاں پہ بنی اسرائیل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے کے بنی اسرائیل مراد ہے تو وہ جو فرمائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے کے بنی اسرائیل مراد ہیں اور خب معلوم ہے یہ کہ انشاءاللہ مزید جب آگے قرآن کی آئے آگے بڑھیں گی تو واضح ہو جائے گی بات پس یہاں پر ایک نکتہ نعمت کا تذکرہ کیا ہے نعمت کا تذکرہ کیا ہے اور وہ بھی نعمت بنی اسرائیل کے آباؤ اجداد پر نازل ہوئی ہیں خب معلوم ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے جو بنی اسرائیل ہیں یہ نعمت ان پر نازل نہیں ہوئی ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا بلکہ ان کے آباؤ اجداد پر نازل ہوئی ہے لیکن چونکہ آباؤ اجداد پر نازل ہونے والی نعمت خود بیٹوں کے لئے بھی باعث فخر ہوا کرتی ہیں کیونکہ مثلا بعض آیات میں ہے کہ تمام امت کے اوپر انتخاب کیا بنی اسرائیل کو یہ ایک نعمت ہے یہ ایک فضیلت ہے اور انسان آج بھی اپنے آباؤ اجداد کی فضیلت کو اپنی فضیلت شمار کرتا ہے اور اپنے لئے ایک اس کو آنر سمجھتا ہے اپنے لئے ایک عزت وہ سمجھتا ہے مثلا اگر کوئی ایسے خاندان سے تعلق ہو ایسی قوم سے تعلق ہو جس نے مثال دنیا میں کوئی کارنامہ انجام دیا ہو تو انسان آج بھی دنیا میں اپنے آباؤ اجداد کے کارناموں کو شمار کرتا ہے بھائی یہ تو تمہارے آباؤ اجداد کے کارنامیں تمہارا کیا کمار ہے نہیں اور فی لحاظ سے یہ خود جو کہ وہ نعمت ہے اور وہ کارنامیں خود انسان اپنے لئے بائی سے فخر سمجھتا ہے لہذا آباؤ اجداد پر ہونے والی نعمتیں خود ان کے لئے ایک قسم کی نعمتیں ہیں لہذا یہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ تم پر ہم نے نعمت نازل کیا ہے تم پر مراد عرفی طور پر واضح کہ تمہارے آباؤ اجداد یعنی چونکہ تمہارے لئے بھی وہ بائی سے فخر بائی سے افتخار اور تمہارے لئے بھی ایک آنر ہے لہذا جو قرآن مخاطب ہو رہا ہے ممکن ہے یہودی عیسیٰ زمانے کے مخاطب ہو کر قرآن سے کر کے ہم پر کونسا احسان کیا نہیں عرفی لیات سے اس طرح مخاطب کیا جا سکتا ہے جب آباؤ اجداد کے اوپر اگر کوئی نعمتیں نازل ہو تو بیٹوں کو بھی جو کہ وہ کان نہ ہو گویا وہ بیٹے بھی اس نعمتوں میں شامل ہیں اس لئے جو کہ قرآن مخاطب ہیں دوسرا نقطہ توجہ کریں اس آیت کے ذیل میں جو بیان نہیں کیا تھا ہم نے دوسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ نعمتوں کا تذکرہ ہے خب توجہ فرمایا کہ نعمتیں جب انسان کے اوپر نازل ہوتی ہے تو ایک اقلی قانون یہ ہے ایک حد تک اقلا کی قانون اور اقلی قانون یہ ہے کہ اقلا کا طریقے کار یہ ہے کہ جو نعمت دینے والا ہوتا ہے اس نعمت دینے والے کا انسان شکر ادا کرتا ہے شکر کس طرح ادا ہوتا ہے خب شکر بے بے حسب ذات شکر ہوا کرتا ہے ایک عام انسان کی نسبت شکری ہے کہ ہم اس کا شکری ادا کریں خدا ہم نے مطالقی ذات میں اس کی تعریف کرنا اس کا شکر ادا کرنا اور ساتھ ساتھ اس کی بات کو قبول کرنا اس کی فالو کرنا اس کی اطاعت کرنا اس کی پہلوی کرنا اس کی بات یعنی کیوں کہ توجہ کریں ایک نفسیاتی طور پر جو نعمت دینے والا ہوتا ہے اور جس کو نعمت دی جاتی ہے وہ اس کے سامنے خاضے اور خاشے ہوتا ہے خاضے اور خاشی یہ کانو ایک فطرت ہے انسان کی لہذا قرآن ان نعمتوں کا تذکرہ کر کے خدا وند مطال اس کا ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہے کہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی طرف اور ان کی اوپر ایمان لانے کی طرف جو کہ وہ ان کو ابھارا جائے لہذا جو وہ یہاں پر یہ تذکرہ ہوا نعمت کا تذکرہ کیا گیا یہ دو نکتے انشاءاللہ امید ہے کہ واضح ہو گئے ہوں گے اس کے بعد آپ کی خدمت میں ایک اور نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اوفو کا نکتہ اوفو بے اہدی ہم نے آپ کی خدمت میں گزشتہ گفتو میں بیان کیا تھا کہ اہد اہد یعنی وعدہ وعدہ جو وہ اہد کی معنوں میں آتا ہے صحیح نا اچھا قرآن نے توجہ کریں یہاں پر کہ قرآن نے بنی اسرائیل سے مختلف وعدے لیے ہیں قرآن میں بنی اسرائیل سے مختلف وعدوں کا اعتراف لیا ہے قرآن نے مختلف وعدوں کا اعتراف لیا ہے تو بنی اسرائیل سے اور قرآن میں بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل سے خدا وعدے مطال نے قرآن نے نمازت کی ذات خدا وعدے مطال نے بنی اسرائیل سے مختلف وعدوں کا اعتراف لیا ہے اور قرآن اس کو جا بجا بیان کیا ہے لیکن بائید نہیں ہے کہ یہاں پر ایک خاص وعدے کی طرف اشارہ ہو یہاں پر میں نے کچھ آیتوں کو سورہ آراف میں سورہ آراف آیت نمبر 155 میں یہ جو حضرت موسیٰ ستر لوگوں کو اپنے قوم کے لوگوں کو انتخاب کر کے جو لے گئے تھے حضرت موسیٰ سلام علیہ تو یہاں پر قرآن نے سورہ آراف میں سورہ آراف میں آیت نمبر 155 میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور دیکھیں یہ وہ آیت ہے جس میں بنی اسرائیل کا لب نہیں آیا ہے دیکھیں یہاں پر حضرت موسیٰ کی قوم وہ ہی بنی اسرائیل تھی تبکہ خطبت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن میں متعدد مقامات پر ممکن ہے کہا جا سکے کہ جہاں پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے لیکن بنی اسرائیل کی نام سے نہ ہو اللہ آئیے حال اب توجہ کریں وہ یہ آیت نمبر 155 156 اور 157 یہ تین آیتیں ہیں سورہ آراف کی جس میں خداوند مطال نے ایک قسم کا اہد کی طرف اشارہ کیا ہے اگر یہ بہت واضح طور پر نہیں ہے لیکن ممکن ہے جو وہ اسرائیل سے استفادہ کریں مثلاً آیت نمبر سورہ آراف کی آیت نمبر 156 میں جہاں پر یہ پورا سلسلہ چلا رہا ہے مثلاً اس طریقے سے کہ ورحمتی وسعت کل شاین کہ میری رحمت ہر شئے پر وسیع ہے جسے میں انقریب ان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو خوف خدا رکھنے والے ہیں زکاة ادا کرنے والے اور ہماری نشانیوں پر ایمان لانے والے ہیں جو لوگ توجہ کیجئے گا جو لوگ رسولِ نبیِ امی کا اتباہ کرتے ہیں جس کا ذکر اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں توجہ کریں دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ آپ یہ خطبت میں بیان کروں اہد جو ہے وعدہ ہمارے عام زندگی میں وعدہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر جو کوئے میں آپ سے کوئی وعدہ کرتا ہوں آپ مجھ سے کوئی وعدہ کریں تو یہ ایک وعدہ ہے دو طرفہ کہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اسلام کا تو یہاں پر ممکن ہے یہودی یہ کہے کہ ہم نے کون سا خدا پر وعدہ کیا ہم نے کون سا خدا پر وعدہ کیا لیکن نہیں جب ہم جب یہودی عیسائی ایمان لے کر آئے انجیل اور توریت پر تو وعدہ کا مطلب تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کہ جو خدا کہہ رہا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں لہٰذا قرآن سورہ آراف کی آیت ممبر 157 میں بیان کر رہا ہے کہ رسول جو لوگ رسول نبی امی کا اتباہ کرتے ہیں جس کا ذکر یعنی اس کا ذکر توریت و انجیل میں آیا ہے کہ آیا ہے کا مطلب کیا ہے یعنی ان کے اوپر ایمان لانا ہے ان کی پہروی کرنی ہے ان کی نصرت کرنی ہے ان کی نصرت کرنی ہے تو اب یہ توریت و انجیل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وعدہ کا تذکرہ ہوا ہے تو اب وہ یہودی اور وہ عیسائی جو توریت و انجیل کو قبول کرتے ہیں وہ گویا خدا کے اس اہد اور پیمان کے انڈر میں آتے ہیں خدا نے ان سے ایک اہد کیا ہے کہ تم نے جب اس توریت و انجیل و حسد موسیل و حسد عیسیل کے اوپر ایمان لائے ہو تو اب اہد یہ ہے تمہارا کہ تم اس رسول کی اتباہ کرو گے رسول کی پیروی کرو گے پس اس آیت میں اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا تو یہاں پر اہد و پیمان کا تذکرہ ہے اس کے علاوہ بنی اسرائیل سے مختلف اور اہد و پیمان بھی تھے زکاة ادا کریں گے نیک کام کریں گے نماز قائم کریں گے وغیرہ وغیرہ دیکھیں جو آپ کی خطبت نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ نکتہ توجہ کیجئے گا کہ یہاں پر اہد خوب توجہ کیجئے گا کہ بعض مفسرین نے قرآن کی تمام ان آیتوں کو جمع کر دیا جہاں پر بنی اسرائیل کے اہد و پیمان کی بات کی جاری ہے خب معلوم ہے یہاں پر کہ تمام اہد و پیمان مراد نہیں ہیں یہاں پر خب آپ کہیں کہ کیسے تمام کے تمام اہد جو قرآن نے بیان کی ہیں وہ سارے کے سارے کیوں اہد و پیمان نہیں ہیں وہ سارے کے سارے کیوں نہیں ہیں تو جواب کیا ہوگا جواب ہی ہوگا کہ اس کو کہتے ہیں بے مناسبت حکم اور موضوع یعنی کیا مطلب یعنی ظاہر آسان الفاظ میں اس کو یوں کہے کہ قرآن جس نفتے کی طرف یہودیوں اور عیسائیوں سے مخاطب ہے وہ اتباع رسول کے اعتبار سے ہے قرآن پر ایمان لے کر آؤ رسول پر ایمان لے کر آؤ اس عنوان سے توجہ فرمائے اس عنوان سے جو ہے وہ قرآن مخاطب ہے لہٰذا اہد بھی کون سا اہد ہونا تھی ہے خب نماز کا اہد زکاة کا اہد جو وہ حلال رزق حاصل کرنے کا اہد خب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نماز اور زکاة کا اہد رسول ان آیات سے کیا سروکار توجہ فرمائے آپ نے پس اگرچہ قرآن میں بنی اسرائیل سے میساق اور اہد کے متعدد آیات بیان کرتی ہیں جس میں متعدد اہد و پیمان کی بات کی گئی ہے لیکن یہاں پر اس کو کہتے ہیں بمناسبت حکم و موضوع یعنی آیت کے زیل و صدر اور آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اعتبار سے نتیہ کیا نکلتا ہے کہ یہ کون سا اہد و پیمان ہے زکاة کا اہد و پیمان نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو گے زکاة ادا کرو گے نیک کام انجام دو گے نہیں بلکہ مراد یہاں پر جو ہے وہ کون سا اہد ہے آیات کے زیل و صدر سے آیات کے مفہوم سے آیات اوپر نیچے والے آیات کو دیکھنے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی کہ یہ رسول کے پر ایمان والا اہد کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جس کو سورہ آراف کے آیت نمبر ون پیپٹی سیون نے اور دوسری آیات نے بھی اس اہد کی طرف اشارہ کیا ہے توجہ فرمایا آپ نے آپ دیکھیں اس آیت میں اس آیت میں یہی سورہ آراف کے آیت نمبر ون پیپٹی سیون میں مختلف اہد کو بیان کیا گیا اللذین یتبعون رسول نبی الامی کہ وہ یہودی جو اتباع کریں گے یہودی اور عیسائی دونوں جو اتباع کریں گے رسول نبی الامی کا اللذین یجدونہ مکتوبا عندہم کے جو پاتے ہیں اپنے پات کتاب توریت اور انجیل میں یا مروہم بالمعروف اب رسول کی خصوصیت بیان کریں کہ وہ رسول کیا ہوگا معروف کا حکم دے گا برائیوں سے روکے گا طیبات کو حلال کرے گا خبائز کو حرام کرے گا اور پس فاللذین آگی آئیت فاللذین آمنوا بی پس یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے وَعَذَرُو وَنَسَرُو اور اس کی مدد کریں گے وَتَّبَعُوا نُور الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی اتباع کریں گے جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے اُلَاِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اب انشاءاللہ جب ہم اس آیت پہ پہنچیں گے تو اس آیت کی یہ کہ یہاں پر اہد سے مراد جو ہے وہ کونسا اہد مراد ہے یہ اہد سے مراد جو ہے کہ وہ رسول کی نصرت اور رسول پر ایمان لانے کا اہد ہے اُو فی بی حدیکم تو میں بھی اپنے وعدے کو وفا کروں گا اب یہ خدا کا وعدہ لابو جو کوئی جنت کا وعدہ ہے اور آخرت کا وعدہ ہے یہ وَعِيَا يَتْفَرْحَبُونَ پس تم صرف و صرف اب یہ صرف و صرف میں نے اس کی تفسیر بیان کی دی گزشتہ گفتگو میں اس لئے ابھی ہم فیلال صرف کمانا کر رہے ہیں فَعِيَا يَفْرْحَبُونَ پس تم لوگ صرف مجھ سے ڈرو مجھ سے خواب اخیار کرو اب یہ آیت جو وہ آیت نمبر 40 تھی اس کے بعد کی آیت دیکھیں یہ خود کرینا ہے کہ وہ اہد سے مراد کیا ہے مطلع کے اہد مراد نہیں ہے مطلع کے وعدے مراد نہیں ہیں بلکہ وہ وعدہ کونسا وعدہ ہے بلکہ وہ وعدہ وعدہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آوگے رسول کے اوپر جو وہ کوک کا احتراب کروگے وَآمِنُو اور ایمان لے کر آو ایمان لے کر آو کس چیز پر بِمَا انزلتو اب یہ بِمَا توجہ کرنے عبارت قرآن کے آیت سامنے رکھیں وَآمِنُو آمِنُو آرڈر ہے حکم ہے آمِنُو اور ایمان لے کر آو کس چیز کے اوپر بِمَا اس چیز کے اوپر کہ انزلتو جس کو میں نے نازل کیا مصدقا درحالہ کہ وہ چیز جس کو ہم نے نازل کیا وہ تزدیک کرنے والی ہے لِمَا مَعْكُمُ اس چیز کو جو تمہارے ساتھ ہے خوب توجہ کریں وَآمِنُو ایمان لے کر آو بِمَا مَا سے مراد کیا ہے مَا سے مراد قرآن ہے مَا سے مراد قرآن ہے ایمان لے کر آو قرآن پر ایمان لے کر آؤ قرآن پر ایمان لے کر آؤ بے ماں ایمان لے کر آؤ بے ماں ماں سے مراد کہ ہے ماں سے مراد وہ قرآن کہ انزلتو ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ اس قسم کی عبارت میں یہاں پر ایک ضمیر محضوف ہے محضوف ہے یعنی حرش کی گئی ہے ڈیلیٹ کی گئی ہے قرآن نے خود نے کلام عرب میں اس طرح سے جو کو وہ گفتو میں جو کو گرا دی جاتی ہے یوں ایسر میں عبارت انزلتو ہوں جس قرآن کو ہم نے نازل کیا انزل انزلہ یعنی نازل کیا تو یعنی ہم نے میں نے ہوں اس قرآن کو مصدقن مصدقن کا مطلب کیا ہے یعنی وہ قرآن تزدیق کرتا ہے کس کی تزدیق کرتا ہے لیمان کس کی تزدیق کرتا ہے لیمان اس چیز کی وہ چیز کیا ہے ماں سے مراد کیا ہے تہرہت اور انجیل تہرہت اور انجیل کی قرآن تزدیق کرتا ہے معاکم جو تمہارے ساتھ ہے جو تمہارے ساتھ ہے خو پس اس قرآن کے اوپر ایمان لے کر آؤ اس قرآن کے اوپر ایمان لے کر آؤ اس کے بعد توجہ کریں آیت آیت تھوڑی سی جو ہو اس کے بعد ایک بحث ایک گفتگو ہے اس آیت کے ذہن میں جو اس کے بعد کی آیت ہے یعنی آیت کا حصہ ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَا كَافِرٍ بِهِ یہ وَآمِنُوا بِمَا انزلتُو مُسَدْدِقَلْنِ مَمَعَكُمْ عبارت واضح ہے واپس میں ایک جملے میں بیان کر دوں وَآمِنُوا ایمان لے کر آؤ کس پر بِمَا اس قرآن پر انزلتُو اصل میں انزلتُو تھا یعنی اب ہو گر گیا تو انزلتو اس قرآن پر ایمان لے کر آؤ جس کو ہم نے نازل کیا وَحَالِ ان کے جبکہ وہ قرآن تذزیق کرنے والا ہے لِمَا مَا سے مراد ہے توریت و انجیل کی وہ توریت انجیل جو تمہارے ساتھ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر مراد مقاطب جو کہ وہ بنی اسرائیل میں یہودی اور عیسائی سب شریک ہیں اگر کہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ یہودیوں سے مقاطب ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس آیت کو یہودی کے ساتھ مقصود قرار دے بلکہ توریت و انجیل کے ماننے والوں یعنی یہودی اور عیسائی دونوں سے یہ آیت مقاطب ہیں پس ایمان لے کر آؤ اس قرآن پر جس کو ہم نے نازل کیا اور وہ قرآن تذزیق کرتا ہے اس اس توریت و انجیل کی کہ جو تمہارے ساتھ ہے لیما اس توریت انجیل ماں کم ماں کسے کہتے ہیں ماں ماں یعنی ہمرا کم یعنی تمہارے ساتھ کم یعنی تمہارے ساتھ تو یہ ماں ہمرا کے معنوں میں ہے یعنی جس کے جو توریت و انجیل جو تمہارے ساتھ ہے وہ اس کی تذدیق کرتا ہے یہ قرآن اس قرآن پر ایمان لے کر آؤ اچھا بعض لوگوں نے توجہ کریں بعض لوگوں نے یہ ماں سے مراد پہلا والا ماں بی ماں انزلتو والا ماں بعض لوگوں نے ماں سے مراد وہ رسول کہا ہے وَآمِنُو بِمَا وَآمِنُو اور ایمان لے کر آؤ ماں اس رسول کے اوپر کے انزلتو جس کو ہم نے نازل کیا ہے خلاص ظاہر ہے آپ جی خطبہ میں کئی مرتبہ ہم نے اس بات پر گفتو کی کہ ظہور ظہور حجتیں ہمارے لیے ہمارے لیے کسی بھی حدیث کا ظہور کیا ہے کسی بھی قرآن کی آیت کا ظہور کیا ہے یہاں پر جو وہ رسول کی طرف بی ماں کا اشارہ جانا یہ کیونکہ انزلتو کا آیا ہے اگر انزلتو نہ ہوتا اگر لفظ انزلتو نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا وہ ہم بات میں بیان کر دیں لیکن خود انزلتو یعنی ہم نے نازل کیا عام طور پر قرآن یا کتاب کے لیے اطلاق کیا جاتا ہے نازل کرنا رسول کے لیے نازل کرنا کا اطلاق نہیں ہوتا ہے رسول کے لیے نازل کا نزل کا اطلاق نہیں ہے بلکہ کتاب کے لیے نزل کا اطلاق اور نزل کا استعمال ہے لیکن اگر یہاں پر رسول ہوتے اگر مراد ماں سے مراد رسول ہوتے تو آیت ہی ہونی چاہیتی وَآمِنُ بِمَا ماں سے مراد وہ رسول کہ مثلا بُعِثتو بُعِثنا یا بَعَثتو جس کو ہم نے مبعوض کیا قرآن نے رسول کے لیے جو استعمال کیا ہے مبعوض کیا ہے ہم نے اگر بات تو ہوتا یعنی ہم نے جس کو بات کیا مبعوض کیا بھیجا تو یہ ہونا چاہیے تھا تو رسول ماں کا اشارہ اس وقت رسول کی طرف درست ہو جاتا لیکن کیونکہ یہاں پر انزلتو کا لفظ ہے لہٰذا جو کہو یہ مراد قرآن ہے اگرچہ فرق نہیں ہے واضح ہے کہ فرق نہیں ہے جو قرآن پر ایمان لاتا ہے وہ رسول پر ایمان لاتا ہے تو دونوں میں جدائی نہیں ہیں جو جو فرمائے آپ نے جدائی نہیں ہیں لیکن بہرحال ہمیں یہ کہ کس چیز کی یہ آیت میں کیا کہنا چاہتی ہے یہ ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے صحیح نہ اگرچہ مانا کے اعتبار سے نتیجے کے اعتبار سے یہ کی ہے لیکن بہرحال ہم پابندے اس بات کی کہ قرآن کی آیت کیا کہنا چاہتی ہے آیت سے مراد ظاہری طور پر یہ ہے کہ وہ قرآن مراد ہے خویان تک یہ آیت کا یہ ٹکڑا یہ نکتہ مکمل ہوا اس کے بعد آ جائیے ولا تکونو اولا کافرم بے اس کے لئے ایک سیکنڈ ٹھہرنا پڑے گا آپ کو کہ یہاں پر توجہ کریں کہ یہاں پر ایک نکتہ ہے جو قابل توجہ نکتہ ہے کہ اب ہم پہلے اس کا ابتدائی طور پر اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں ابتدائی طور پر اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ کیا کہہ رہی ہے قرآن کی آیت قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَلَا تَكُونُ اَوَّلَا کافرم بے ایمان لے کر آؤ اس رسول اس قرآن پر اور نہ ہو جاؤ سب سے پہلے اس قرآن کا انکار کرنے والوں میں سے وَلَا تَكُونُ لا نیگٹیو نیگٹیو منوں کے لیے تَكُونُ ہو جانا نہ ہو جاؤ اولَا کافرین سب سے پہلے کافر بھی اس قرآن کے بھی کا اشارہ جا رہا ہے بھی کی ضمیر جا رہی ہے اس بے ماں ماں کی طرف اور ماں سے مراد کیا تھا ماں سے مراد قرآن ہے پس اس قرآن کے پہلے کافر انکار کرنے والے نہ بن جاؤ خب اب یہاں پر ایک پرابلم جو آ رہی ہے بعض لوگوں نے بعض مفسرین نے اشکال کیا اور بھئی یہ نہیں ہے یہ اشکال کیا جا سکتا ہے پھر بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بعض مفسرین نے ایک اشکال کیا اور پھر اس کا جواب دیا کہ کیا اشکال کیا خب یہ ہے یہہو جیو اور عیسیٰ اسے قرآن کی آیت مخاطب خب قرآن کا پہلے منکر کون تھا سب سے پہلا انکار کرنے والا کون ہے قرآن کا سب سے پہلا انکار کرنے والا مکہ کے کفار ہیں قریش مکہ ہیں قریش کے جو مکہ سوچو کریں مکہ کے جو قریش ہیں جو مکہ کے کافر ہیں وہ یہ اگر ہو سکے تو میوٹ کر دیں خوب خوب توجہ کریں کہ جو اچھا مکہ کے کافر جو پہلے انکار کرنے والے ہیں قرآن کا تو پھر یہودیوں سے کیوں مخاطب ہیں یہودی چونکہ رسول تو محبوس ہوئے قریش مکہ میں لہذا سب سے پہلا پیغام مکہ کے کفار کو گیا ہے مکہ کے کفار کو گیا ہے تو پہلے انکار کرنے والے قرآن کے کون ہیں پہلے انکار کرنے والے قرآن کے یہ لوگ بنیں کون بن بن گ یہ مشرقین مکہ مشرقین مکہ جو وہ پہلے انکار کرنے والے ہوئے تو پھر یہودی اور عیسائی تو نہیں ہوئے توجہ فرمائے عشقال اب عشقال میں چند جوابات ہیں چند جوابات ہیں مثلا ایک جواب اس طریقے سے ہے کہ یعنی ولا تکون اول کافر تم پہلے کافر نہ بن جاؤ یعنی اہل کتاب کے درمیان پہلے کافر نہ بن جاؤ ایک معنی یہ ہے ایک معنی یہ ہے کہ اہل کتاب کے درمیان نہ کہ تمام روح زمین پر سب سے پہلے انکار کرنے والے نہیں بلکہ اہل کتاب میں سب سے پہلے انکار کرنے والے تم بن جاؤ گے اگر رسول پر ایمان نہیں لے کر آئے یہ ایک معنی دوسرا معنی کیا ہے دوسرا معنی وہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک سیکنڈ دوسرا معنی جو کیا جا سکتا ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے وہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ تم سکتا سکتا آیت آیت کیا ہے آیت آپ کی سامنے انشاء اللہ آیت کیا ہے آیت کیوں ہے یہ بھی آیت ہے تو اس سے تیسرا جواب بھی نکل آئے گا کہ بھی کی ضمیر آپ لیمہ کی طرف لوٹا ہے بیمہ کی طرف نہ لوٹا ہے بیمہ کا میم علف ماں قرآن کی طرف ہے لیمہ کا میم علف ماں کس کی طرف اشارہ ہے تورت اور انجیل کی طرف اشارہ ہے یعنی تم لوگ سب سے پہلے تورت اور انجیل کا انتہار کرنے والے نہ بن جاؤ کیونکہ اگر تم نے دیکھت کریں اگر تم نے رسول کی رسالت کا انکار کیا قرآن کا انکار کیا تو گویا تم نے اپنی کتاب تورت اور انجیل کا انکار کرنے والے بن جاؤ گے اور سب سے پہلے تم لوگ ہوں گے اب کس کے کمپیٹیو لی بعد میں قیامت تک آنے والے عیسیٰ اور یہودی جو ظاہران یہ سالے کے سارے بنی اسرائیل کہلائیں گے یا قیامت تک آنے والے جو بھی یہودی اور عیسائی ہوں گے ان کے کمپیٹیو لی سب سے پہلے تم لوگ ہوں گے جو تورت اور انجیل کا انکار کرنے والے ہو رسول کا انکار کرنے کے ذریعے سے یعنی تم نے اضرور رسول کا انکار کیا قرآن کا انکار کیا تو گویا تم نے تورت اور انجیل کا انکار کیا کیونکہ تمہیں تورت اور انجیل میں رسول کا اور قرآن اور رسول کا تذکرہ تھا لہذا جو کہ تم نے گویا رسول کا انکار کیا لہٰذا تم سب سے پہلے انتار کرنے والے بن جاؤ گے اس کے توریت و انجیل کے دو بنیادی معنی دو بنیادی معنی کے کیا دو بنیادی معنی ہو گئے کہ ایک یہ ہے کہ اہل کتاب میں سب سے پہلے دوسرا یہ کہ نہیں گویا تم نے اگر انکار کیا تو توریت و انجیل کے انکار کرنے والوں میں سب سے پہلے بن جاؤ گے ہو توجہ فرمائے آپ نے یہ تفسیر ہیں ایک کسی تفسیر بھی علامہ نقل صاحب نے ایک تفسیر کی ہے وہ تفسیر بظاہر ظاہرا خلاف ظاہر تفسیر ہے لیکن صاحب مجموع بیان نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن علامہ نقل صاحب نے اسی تفسیر کے اوپر انفیسائز کیا ہے ظاہر انہوں نے یہ سارے معنی نہیں بیان کیے بلکہ فقط ایک ہی تفسیر کی طرف اشارہ کیا وہ کیا اشارہ کیا انہوں نے انہوں نے اولا کافر ان کا معنی کیا کیا انہوں نے اولا کافر ان کا معنی یہ کیا یعنی پہلے درجے کے کافر پہلے درجے کے کافر ہم کہتے ہیں نا کہ مثلا اگر کوئی شخص بہت نیک انسان ہو تو پہلے درجے کا نیک انسان بہت بڑا فاسق اور فاضر ہو تو کہتے ہیں پہلے درجے کا فاسق اور فاضر ہے یہ پہلے درجے کا انکار کرنے والے نے بہت شدت کے ساتھ مظمت ہے یہ شدت کے ساتھ مظمت ہے شدت کے ساتھ مظمت ہے خب کیوں شدت کے ساتھ مظمت ہے توجہ کریں قریش مکہ کے کفار نے بھی مکہ کے کفار نے بھی انکار کیا اور یہودی اور عیسائیوں نے بھی انکار کیا لیکن مکہ کے جو کفار تھے وہ صحیح ہے کہ condemnٹ ہیں قابل مذہبت ہے بہت شدید کا مذہبت ہے لیکن ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی جو تصدیق رسول کی تصدیق کرتی ہو تمہارے پاس تو کتاب موجود ہے تمہارے تو رسول نے بیان کیا تمہارے تو درمیان جو انبیاء مبعوث ہوئے انہوں نے تمہیں غواہی دی تمہارے پاس کتاب موجود ہے ان سب کے باوجود تمہیں انکار کرنے والے ہو لہذا تم بڑے کافر ہو اول درشے کے کافر ہو تو یہ علامہ طبعہ طبعی نے بیان نہیں علامہ طبعہ طبعی نہیں بلکہ علامہ نقل صاحب نے بیان کیا لیکن صاحب مجموع بیان نے بھی اس نکتے کی طرف اشارہ کیا اور علامہ بلاغی نے بھی اس نکتے کی طرف اشارہ کیا لیکن خلاف ظاہر ہے یہ باتاک کی خدمت بیان کر دوں یہ خلاف ظاہر ہے یہ خلاف ظاہر ہے یعنی خلاف ظاہر سے مراد یہ کہ اول و کافرین سب سے پہلے کافر سب سے پہلے کافر کا ظہور سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں ہے زمان کی اعتبار سے ہے نہ شدت اور مبالغے کی اعتبار سے ہے یہ معنی خلاف ظاہر ہے لیکن بہرحال احتمال دیا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے ہم بھی جو یہ احتمالات بیان کر رہے ہیں کوئی قرآن فہمی کی اعتبار سے اشکال نہیں ہے کہ اس طریقے سے بیان کیا جائے یہاں پر ایک نقطہ اور توجہ فرمائیں توجہ فرمائیں یہاں پر ایک اور نقطہ کیا وہ نقطہ یہ ہے کہ خب قرآن یہودی اور عیسائیوں کی مضمت کر رہا ہے معلوم ہے عیسائیت میں اور یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مضمت ایک کمپیٹیوی کوفار مکہ کی نزویت ایک قسم کی زیادہ مضمت ہے یہ شاید ممکن ہے خود کرینہ بن جائے علامہ نکن صاحب کی معنی کے لیے جو علامہ بلاغی اور صاحب مجموع بیان نے بیان کیا کوئی حرج نہیں ہے ممکن ہے نکلتا ہو لیکن توجہ کریں یہاں پر ایک اور جو مضمت ہے ایک اور مضمت ہے وہ کیا ہے مضمت مضمت اس طرح ہے کہ چونکہ یہ لوگ علامہ طبرسی صاحب مجموع بیان نے اس نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ چونکہ ان کا کفر اختیار کرنا ان کا انکار کرنا یعنی آپ توجہ کریں قیامت تک یہودیت اور عیسائیت انتہائی ضعیب ہو جاتی کمزور ہو جاتی اگر وہ لوگ ایمان لے کر آتے اس زمان رسول کے زمانے کی یہودی اور عیسائی تو شاید بلکہ حسن یہودیت اور عیسائیت ختم ہو جاتی لہذا یہ لوگ زیادہ شدید قابل مضمت ہے شدید قابل مضمت ہے اس بات یہ کہ انہوں نے رسول کو قابل نہیں کیا شدید مضمت ہے کہ ان کی وجہ سے آج یہودیت اور عیسائیت موجود ہے اگر وہ لوگ لے گا تو مقربن شاید دین ہی ختم ہو جاتا وہ لہذا قرآن ان کی مضمت کر رہا ہے وَلَا تَكُونُ أَوْبَلَا كَافِرِن پہلے کافر ہونے والے مد بن جاؤ وہ پہلے کافر توجہ کریں یعنی کیا مطلب یہاں پر ایک نقطہ دیکھیں ایک نقطہ کی خبر بھیان کروں پہلے کافر ہونے والے نہ بن جاؤ یعنی کیا لاشت کافر ہونے والے بن جائیں نہیں یعنی کیونکہ تمہارا اولے کفر کفر کی بنیاد پڑ جائے گی رسول کے انکار کی بنیاد پڑ جائے گی رسول کو اوپر رسول پر ایمان نہ لانے والوں کے بنیاد ڈل جائے گی اگر اس لئے قرآن کنڈین کر رہا ہے کہ پہلے کافر ہونے والے نہ بن جاؤ نہیں ہے کہ جگوز کی توجہ کریں کہ جب اس طریقے سے اور فیلیا سے بات کی جاتی ہے کہ پہلے یہ کام کرنے والے نہ بن جاؤ کہ جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی آفت آ جائے گی کہ بعد میں آنے والے جگو تمہاری سب پہلوی کرنے لگیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بعد والے جگوز صحیح ہے یا بعد میں اگر کافر کافر اختیار کرو گے تو وہ کوئی مزائقہ نہیں ہے نہیں مراد اس نکتے کی طرف اشار آیا کہ تمہارے نتیجے میں کیا مصیبت آئی گی مصیبت یہ آئی گی کہ دوسرے لوگ جو وہ بنیاد ڈل جائے گی اور دوسرے لوگ بھی جو وہ انکار کر بیٹھیں گے یہاں پر جو کہ وہ ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ یہ روایت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے اسی مفہوم کو بیان کرنے والی کہ جو شخص سنت حسنہ قائم کرتا ہے اب اس سنت حسنہ کا عجر بھی اس کو ملے گا اور جو قیامت تک سنت حسنہ کو انجام دینے والا ہوگا اس کا عجر بھی ان کو ملے گا اسی طرح منسنہ سنتاں سہیہ جنہوں نے جو ہے وہ بری سنت کو نافذ کیا بری سنت کو قائم کیا تو اس بری سنت کا گناہ بھی ان کو ملے گا اور قیامت تک جو بری سنت پر عمل کرے گا قیامت تک ان عمل کرنے والوں کا وز اور بار اور گناہ بھی جو سنت ڈال لے والے ان کو ملے گا اسی لئے بعض روایتوں میں ہیں کہ اشارتاً مناصبت ایام فاطمہ کی مناصبت سے ایک جملہ کہہ دوں کہ جیسے روایت میں ہیں کہ قیامت تک جو خون بہایا جائے گا وہ ان دو لوگوں کے اوپر ہے یہ روایتوں میں ہیں کیوں؟ معلوم ہیں کہ ولایت الہی ولی خدا کے لئے ہرڈل بنے اور جو وہ رکاوٹ بنے لہذا اب قیامت تک جو خون بہایا جائے گا یا قیامت تک جو اسیان ہوگا وہ ان دونوں کے سر پر ہے یعنی چونکہ ان لوگوں نے بنیاد ڈالی حجتِ خدا اور ولی خدا اور دینِ خدا کو نافذ ہونے سے اور قائم کرنے سے لہذا اس کا بھی ضرور اس کا وبال ان لوگوں کے سر پر آئے گا پس ملائزہ فرمایا پس توجہ فرمایا آپ نے کہ یہ آیت اول و کافرین یہ متعدد اس کے معنی سے اور یہاں پر مضمت ہے اور مضمت کی وجہ بھی معلوم ہو گئی ایک حد تک کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے بے حسن بے ظاہر اور ایک آخری نکتہ جو اس آیت پر مکمل کر دیں اس آیت کو مکمل کر دیں کہ خب وَلَا تَشْتَرُوا بِعَایَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا خب اربی میں دیکھیں اربی میں بے اور شرہ بے اور شرہ بلکہ یہ کام کرتے ہیں کہ اس کو اگلی دفعہ کے لئے یہ رہنے دیتے ہیں کیونکہ پھر شرہ کو تھوڑا سے میں چاہتا ہوں کہ واضح کروں وہ آیت وَمِنْ نَا سِمَنْ يَشِنْ نَفْسُ وِتْتَغَى مَرْزَاتِ اللَّهِ کو بھی بیان کروں ہاں بھی لفظ شرہ آیا ہے اشترہ بے ان سب کی کیا معنی ہے یہ انشاءاللہ جو ہو اگلی گفتگو میں انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین موسیقا موسیقا